مغرور بندہ گزر رہا تھا گھی کا وزنی ڈول سر سے اتارتے ہوئے کچھ گھی اس آدمی کی قمیز پر گرا تو یہ بہت ہی بگڑ گیا اور دھارتے ہوئے بولا نظر نہیں آتا کیا میرے قیمتی قمیز خراب کر دی ہے تُو نے میں جب تک تجھ سے اس قمیز کے پیسے نہ لے دوں تجھے تو یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا عورت نے بیچارگی سے کہا میں مسکین عورت ہوں اور میں نے آپ کی قمیز پر گھی جان بوچ کر نہیں گرایا مجھ پر رحم کرو اور مجھے جانے دو اس آدمی نے کہا جب تک تجھ سے دام نہ لے لوں میں تو تجھے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا عورت نے پوچھا کتنی قیمت ہے آپ کی قمیز کی اس شخص نے کہا ایک ہزار درہم عورت نے روحانسہ لہجے میں کہا میں فقیر عورت ہوں میرے پاس سے ایک ہزار درہم کہاں سے آئیں گے اس شخص نے کہا مجھے اس سے کوئی غرص نہیں عورت نے کہا مجھ پر رحم کرو اور مجھے یوں رسوہ نہ کرو ابھی یہ آدمی عورت پر اپنی دھونس اور دھمکیاں چلا ہی رہا تھا کہ وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا نوجوان نے اس سہمی ہوئی عورت سے ماجرہ پوچھا تو عورت نے سارا معاملہ کہہ سنایا نوجوان نے اس آدمی سے کہا جناب میں دیتا ہوں آپ کو آپ کی قمیز کی قیمت اور جیب سے ایک ہزار درہم نکال کر اس مغرور انسان کو دے دیئے یہ آدمی ہزار درہم جیب میں ڈال کر چلنے لگا تو نوجوان نے کہا جاتا کدھر ہے آدمی نے پوچھا تو تجھے کیا چاہیے مجھ سے نوجوان نے کہا تو نے اپنی قمیز کے پیسے لے لیے ہیں نا آدمی نے کہا بالکل میں نے ایک ہزار درہم لے لیے نوجوان نے کہا تو پھر قمیز کدھر ہے آدمی نے کہا وہ کس لیے نوجوان نے کہا ہم نے تجھے تیری قمیز کے پیسے دے دی ہے اب اپنی قمیز ہمیں دے اور جا آدمی نے گربڑاتے ہوئے کہا تو کیا میں ننگا جاؤں نوجوان نے کہا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں آدمی نے کہا اور اگر میں یہ قمیز نہ دوں تو نوجوان نے کہا تو پھر ہمیں اس کی قیمت دے دے اس آدمی نے پوچھا ایک ہزار درہم نوجوان نے کہا نہیں قیمت وہ جو ہم مانگے گئے اس آدمی نے پوچھا تو کیا قیمت مانگتے ہو نوجوان نے کہا دو ہزار درہم آدمی نے کہا تو نے مجھے ایک ہزار درہم دیئے تھے نوجوان نے کہا تیرہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آدمی نے کہا یہ بہت زیادہ قیمت ہے نوجوان نے کہا پھر ٹھیک ہے ہمارے قمیز اتار دے اس آدمی نے کچھ روحانسہ ہوتے ہوئے کہا تو مجھے رسوہ کرنا چاہتا ہے نوجوان نے کہا اور جب تو اس مسکین عورت کو رسوہ کر رہا تھا تو آدمی نے کہا یہ ظلم اور زیادتی ہے نوجوان نے حیرت سے کہا کمال ہے یہ تجھے ظلم لگ رہا ہے اس آدمی نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے جیب سے دو ہزار نکال کر نوجوان کو دے دیئے اور نوجوان نے مجمع میں اعلان کیا کہ دو ہزار اس عورت کے لیے میری طرف سے ہدیعہ ہیں ہمارے ہاں بھی اکثریت کا حال ایسا ہی ہے ہمیں دوسروں کی تکلیف اور توہین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن جب بات خود ہم پر آتی ہے تو ہمیں ظلم محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر معاشرتی طور پر ہم دوسروں کی تکلیف کو اپنا سمجھنا شروع کر دیں تو دنیا کی بہترین قوموں میں ہمارا شمار ہوگا اگر وقت ملے تو سوچئے گا ضرور